موسیقی حال دیکھا ہمارا اگر ہائی سوسائیٹی میں سے کسی نے دیکھا تو بدنام ہو جائیں گے ہم اب اگر یہ رات تک نہ اٹھے نا اپا جان تو یہ پوری ہائی سوسائیٹی ہمارا تماشا دیکھے گی پارٹی کی کمیتی ہماری ذنگی میں اب وہ بھی پوری ہو جائے گی آپا جان بھرش اب غصہ ہوگا برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا وہ نہیں بھرش کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ بھرش کو نہیں بتائیں گے کیا مطلب ہے آپ کا اس گھر میں جھوٹ بولنا منع نہیں تھا میں جو نیت کرتی ہوں اس کا الٹا ہی ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اپنا اپوزٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اب ہر کوئی جو تمہارے بیٹے کے نزدیک ہے وہ نشا کر رہا ہے یعنی یہ سب تو میری سمجھ سے باہر ہے شاید اس لیے یہاں پارٹی پر ہر کوئی نشے میں ہوگا اور پھر ہم سب مل کر پاگل خانے جائیں گے پکڑو اس کو پکڑو ہاں یاللہ کتنا وزن ہے اس کا ایسی لیے آگئی کہاں تھی میری بیٹی کیا ہوا مریض کیسا ہے یہ بتاؤ تک بھی ٹھیک ہے نا مریض ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں سب لوگ پر کوئی ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں میری پیوریوں بچپنا چھوڑا سیدھی ہو کے بیٹ جاؤ بتاؤ مجھے اس کی طبیعت کیسی ہے کہا تو ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہے امی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بیٹی مگر وعدہ کرو آج کے بعد گھر سے باہر نہیں رہوگی یہاں گھر میں رہوگی میرے پاس دیکھو میری بات سنو دوبارہ اجازت مانگنے کی جرعت نہ کرنا ہاں ٹھیک ہے ویسے بھی میں دوبارہ کیوں رہوں گی گھر سے باہر اور پھر اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں بس آج رات ہماری کمپنی کے ایک چھوٹی سے دعوت ہے لیکن میں کیوں اجازت مانگنے لگی آپ سے اس کے لیے آپ کونسا دیں گی ہاں لگتار دو دن تک کون جاتا ہے باہر ہے نا شاباش شاباش اچھی بات ہے فوراں پیار کرو یہاں پر ایک جلدی ایسلی میری پیاری بیٹی صبح بخیر علمی اسماندان ہاں میری جان رات میں میں یہی رکی تھی آو بیٹی آو آو محلے کی مہنتی لڑکیاں ہیں سب سے اچھی لڑکیاں مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دینے والی لڑکیاں شاباش لڑکیوں میری جان کچھ کھایا پیا کرو جان بنایا کرو ہاں میری پیاری آنٹی دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں آئی آئی اللہ اتنی سخت سیکیورٹی میں آخر اس طرح کیسے ہو سکتا ہے یہ گاٹ سو رہے تھے کیا اور یہ ٹیو ساپ کہاں ہے کیا ہو رہا ہے لہیدہ کیا ہوئے یہاں ایک چور آیا تھا اس نے سب کچھ تبا کر دیا ہے چور کیا مطلب اس کا بلکل کچھ چوری ہوا ہے کیا یہاں سے تو کوئی چیز چوری نہیں ہوئی سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہے ہیں پولیس والے بلال کا کوئی نہ کوئی اس سے ضرور تعلق ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا رہا ہے کیا مطلب اس کا ان سب چیزوں سے کیا تعلق ہے وہ یہاں پر یہ سب کچھ کیوں کرے گا مذاکرات ہیں آج مذاکرات نسان میم کی فائل چیک کرو بھی وہ فائل نہیں مل رہی بس وہ ہی لاپتہ ہے ہاں سارے پروفز اس فائل میں تھے برایوو نسان میم اب آئیے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کی مسٹریز تھی خیر میں کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لوں گا مذاکرات کو ملتوی کرنے کا کتنی خوبصورت ہوا چل رہی ہے یہاں گرم گرم کیا کچھ ہوا ہے کیا اس سرہ سے موں کیوں لڑکایا ہوا ہے آپ کو سب پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے بلال صاحب میں بس ایک ہی بات جانتا ہوں وکیل صاحب اور وہ یہ کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں چلو بس جانے بھی دو اب نسان مجھے تم سے محبت ہے ہاں تھام لو میرا پہلے کی طرح تمہیں اغوا کرلوں کیا یہ موقع تم پہلے سے ہی گوا چکے ہو بلال سب کچھ ختم ہو چکا ہے میری جان زندگی میرا سورج میرا چان میں تم سے الگ نہیں ہونا چاہتا سمجھو نا نسان اگر تم مجھ سے طلاق نہیں لینا چاہتے تو کیا میں دوسری بیوی بنوں گی اب یہ یہ بات بیچ میں کہاں سے لے آئی ہو سب ختم ہو گیا میں ایک قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تو نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا دیکھو سرا ابھی تم ڈیلیٹ کر دوگے اور بعد میں دوبارہ سیف کر لوگے تم نے ہر دفعہ یہی کیا ہے نہیں میں اب دوبارہ تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی ختم ہو گیا سب کچھ میں تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا پھر دیکھنا لے کر دکھاؤ مجھ سے ایک پیسہ بھی لے کر آؤ وہ پیپرز میں سارے پیپرز میں دستخط کر دوں گا ابھی کبھی دستخط بعد میں کرنا بعد میں ہم پوسٹون کرنے کی اپلیکیشن دے رہے ہیں کیونکہ ایک چورہ ہمارے آفیس میں گھس آیا تھا اور ساری فائل چوری ہو گئی ہماری واہ کیا بات ہے یہ تو میرے لیے اچھی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدالت میں ملیں گے ہیں نا اور ہاں پھر تو جج میرے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ میں اپنے خاندان کے اتحاد کو بہت ہی عزت دینا اور بچانا چاہتا ہوں بس کیونکہ ہے نا وکیل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلال صاحب چور نے میری جیسی جوش اور جسپے والی وکیل پر تو غور ہی نہیں کیا ہے نا بارش ویسے میں نے اس فائل کے اہم ڈاکیمنٹس پہلے ہی کاپی کروا لیے تھے اتیاطن آپ کی وراثت کے آدھے حصے کی مالکن نسان مہم ہے موسیقی قدرگاہ کی نشاہ اپنی بیچے کو گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دے گی ہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے اجازت نہیں دے گی امی یہ کل کی بات ہے یا آپ پرانے وقت میں تو نہیں چلی گئی میں تو صرف تمہارے فکر کر رہی ہوں اس پہ بھی تم خصہ ہو رہی ہو مجھ پر کیونکہ تم کل باہر رہی تھی اس لئے تم دعوت پر کہیں بھی نہیں جا سکتی اچھا ٹھیک ہے امی اس طرح مت کرو میں نہیں جانے دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے امی افف ٹھیک ہے جاؤ جو دل چاہے کرو کیا کہا فکر ہوتی ہے تمہاری واقعی میں امی ہاں کیا واقعی میں نشا خالہ دیکھو زیادہ مت کرو ورنہ میں اپنا ارادہ بدل دوں گی فوراں ای میری پیاری امی رونا آ گیا مجھے ای ای ایسلی لڑکی اب تم کیا پہن ہوگی ہاں افلا کیا کریں ہم کیا کریں تمہاری علماری میں بھی کچھ خاص نہیں ہے تم تو شادی پر بھی جینز اور شرٹ پہن کر جانے والوں میں سے ہو تمہاری علماری میں کچھ نہیں ہوگا تم نہ ہوتی تو بلال کو ہرا نہ سکتے بہت شکریہ میں نے کہا تھا نا مچھے پارٹنرز بنیں گے ہاں مگر کچھ چیزوں کے بارے میں تم مجھے نہیں جانتے اس کے لئے سورے آہ مسلن میں عورتوں کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں رکھتا ہوں میں سمجھی نہیں کس طرح کے تعلق تم اچھی طرح سمجھ گئی ہو نہیں سمجھ آیا مجھے ہاں میں نے پارٹی کی جگہ چینج کر کے تمہاری خالہ کے گھر رکھوا دی ہے ہاں مجھے پتا ہے شرین نے بتایا مجھے اوہ تو پتا ہے تمہیں تو پھر میں جا کر مہمالوں کی لس دیکھ لیتی ہوں کئی ایسا نہ ہو کہ کوئی رہ جہاں ان میں سے ٹھیک ہے نا برش ملتے ہیں پھر شرین کیا تم تیو سنافتہ کر سکتی ہو اکان چلو آؤ اس طرف آؤ یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہاں اکان یہ سب کیا ہو رہا ہے جار یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے کیوں پکڑا ہوا ہمیں بھائی جہاں تک مجھے یاد ہے ہم دونوں کلپ گئے تھے ہاں ہاں ہم کلپ گئے تھے تم لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ہم نے سوڈا مانگوایا اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں کیا تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے بھائی سچ کہوں تو مجھے بھی ہمیشہ کی طرح کچھ یاد نہیں ہے ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا پھر سے سوچتے ہیں ہم نے سوڈا پیا کہیں پھر سے تو نہیں ایسا مت کریں آپ بھی نہ ٹیو بھائی کیا مطلب میں بھی آرہا اب یہ سب میں بریش کو کیسے بتاؤں گا کچھ سمجھ نہیں آرہا آخر میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں بھائی 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 رکھیں تو صحیح بھائی کہاں جا رہے ہیں میں بھی آرہاں رکھیں بھائی ایک منٹ بات تو سنے ہیلو رینسوم کام ہو کیا تمہارا الہیدہ میڈم کی ازسٹین ہاں صدقہ نام ہے میرا یاد کر لو میرا نام میں نے کچھ کہا تھا تم سے دعوت تمہارے قدموں میں لے کر آ جاؤں گی واقعی میں تو یہ سارا سمجھ تم لائی ہو یہ سارا ریجمنٹ تم نے کیا ہے بلکل صدقہ نے کیا ہے اور یاد ہے نا تمہیں اپنا وعدہ کہ آج کی پوری رات تم میرے ساتھ گھوموگے پیارے ہو تو بہت کیوٹ ہو بھرش کو بتاؤں گا تو مسئلہ ہے اگر نہیں بتاؤں گا تو مسئلہ ہے یہ سب آخر میرے ساتھ کیسے ہو گیا مجھے تو خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یقین کرے میرا حاکان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے مسئیبت میں پڑ جاتا ہے ہاں کیا میرے بیٹے کے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہی ہیں آپا شایدہ میں اس کے لئے صدقہ وغیرہ دینا چاہیے بس جس کا ڈر ہے کہیں وہ نہ بارہ مسئلہ آئی ہوئی ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں اسے کیا جواب دوں گا میرا دماغ بلکل بھی کام نہیں کر رہا یقین کریں کیا کروں اب اوف میرے بیٹے تم کچھ بھی مت کہو بس کم از کم یہ رات اس کو سکون سے گزارنے دو ہاں ٹھیک ہے ہلو بریش کہاں ہو تم تیو اگر تم نہ ہوتے تو سمجھتا حکا نے پھر کو کارنامہ کر دیا ہے گھر میں کوئی بھی فون نہیں اڑھا رہا کیوں ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے شور شرابے میں مجھے تمہاری کالز کا پتا نہ چلا تو کل رات کچھ ملا پھر ہلو ملا نا ظاہرہ مل گیا ہم نے اس پورے گینگ کو ڈھونڈ لیا جو یہ ساری عرکتیں کرتا ہے فائنلی ڈھونڈ لی لیا ہم نے ان سب کو سچ کہہ رہے ہوں ان سے سچ کہہ رہا ہوں یار میں تم سے کیوں مزاگ کروں گا اب سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے تم بس مجھ پر چھوڑ دو سمجھا رہی ہے نا تمہیں تم اپنے خام کرو اور سکون سے لائف انجوائے کرو میں سارے ثبوت لے کر تمہارے پاس پہنچتا ہوں ٹھیک ہے نا میں نے سب سمال لی رہا ہے بلکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب تمہاری زندگی میں اب صرف اور صرف سکون ہی ہوگا تمہاری زندگی سے ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی چلو میں بعد میں بات کرتا ہوں ایک بات کہوں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر برائی میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی بلکل ٹھیک کہتے ہیں یقین کریں بلکل ٹھیک کہتے ہیں چلو میں جا رہا ہوں بہت کام کرنے مجھے سنو سنو تم سچ کہہ رہی ہو نا کل اچھا میری بات سنے یہ بتاؤ کہ اس نے صاف صاف یہ بات بولی ہاں اس لیے اس نے یہی کہا مجھے تو بلکل بھی اقین نہیں ہو رہا ہاں میں حیران ہوں لڑکی لیکن بہت زیادہ خوش ہوں وی واہ یا ٹی او کو تو دیکھو مجھے لگتا ہے سب کچھ بہت اچھا ہوگا اس لیے میں بہت خوش ہوں لڑکی رکو رکو چلو ان ڈریسز میں سے کوئی ایک چنتے ہیں اور تمہیں رات کے لیے پرنسز بناتے ہیں ہاں چلو چلو چلے امی جلدی چلے دیر ہو رہی ہے ارے دھکے کیوں دیر ہو اتنے جلدی کیا لگی ہوئی ہے تمہیں چل رہے ہیں رکو ایسلی بیٹی ہم جا رہے ہیں چولے کی آنش تم ذرا ہلکی کر دینا ٹھیک ہے امی ہم ذرا دیر سے آئیں گے تم دروازہ بند کر لینا مطین لے کر کہاں جا رہے ہو تم مجھے جہاں میرے خواب مجھے لے کر جا رہے ہیں امی دیکھو مطین اگر اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوئی نا تمہیں چپل اتار کر تمہارے موں پہ ماروں گی سمجھے تم پہلے آپ چل کر دیکھیں تو سہی ویسے میں آپ کو نئی چپل لے کر دوں گا پرانی چپل کو بہت رگڑ دیا ہے آپ نے وہ ریٹائر ہو گئی ہے پھیکے اسے ایسر دیکھنا سر تمہارے سر کو کہیں دھوپتوں نہیں لگ رہی ہے کیا بھیگی بلی کی طرح تم مسکر آ رہے ہو آپ چلیے تو رک کیوں گئی خود پتہ چل جائے گا آپ کو آپ بیکار میں سوچ رہی ہیں اتنا چلیے رکھو ذرا اس کو دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے یہ ایسے گل کیا ہے یہ مجھے اسٹیج پہ جانا ہے کیا میں نہیں پہنوں گی یہ سا نہ پہنو تم ان کو ہم پہن رہے ہیں ان کو تمہاری آپی کے ساتھ کیا میں نے اپنی گل کا دل توڑ دیا ہے کیا میں بہت بتتمیز ہوں ہے نا نہیں یہاں پہ بھی پکڑو اس کو ہاں میں اسے پکڑتی ہوں ایسا کرو اس کی تصویر لے لو ایسے پکڑو ایسے ٹھیک ہے لیل ٹھیک ہے ہاں لڑکے کے پاس سرپرائز ہے اس کے پاس چل کر دیکھیں تو سہی بھی لے کیا دوں بہت شکریہ یہ ہوئی نا بات نیشاں میں میں نے کہا تھا نا آپ کو یہ کیفے بھر جائے گا کسٹرمر سے ہاں میرے پاس بہت ساری آئیڈیاز ہیں کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں مطین آئی یہ خواب نہیں حقیقت ہے خواب نہیں دیکھ رہی ہیں آپ لڑکے نے کر کے دکھا دیا ہے لیکن یہ سب ہوا کیسے یہ فائل دیکھ رہی ہے ہاں دیکھا آرزو نے کہا تھا نا کہ اس جگہ پر لوگوں کا حجوم ہوگا دیکھیں کتنی آسانی سے لوگوں کو بے خوب بنا رہی ہے ہائی میرے اللہ میری آنکھوں کو عذیت دینے کیلئے بھیجئے کیا یہ مجھے ہیلیو آپ گندگی کے میزیم سے کال کر رہی ہیں کیا نہیں تو میں ایٹھل ہوں موزو صاحب جانتا ہوں تم اسی کے زمانے کی رہ گئی ہو کیا کہا آپ نے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو بس سوچ میں ہوں کچھ بولا بھی نہیں جا رہا گندگی سے میری آنکھیں جل گئی ہیں اندھا ہوں کیا ہوں میں بہت مشکل انسان ہے یہ آگ لگا دو ان سارے کپلوں کو اور میرے پاس آؤ تم ابھی آپ کے پاس ہرگز نہیں آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح کی ڈرسنگ کروں باقی میں سمحال لوں گی سب کچھ میرے بتانے سے کیا ہوگا کیا دس لیرہ دے کے خرید سکتی ہو اوہ اللہ دس ہزار لیرہ کا کیا سوٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے لڑکی سیئے تم جانو تم لوگوں کی سوچ کو میں نہیں سن سکتا دیکھو اے پاگل لڑکی اگر تم چاہتی ہو کہ بریش تمہیں دیکھ کر ہارٹ اڑک سے نہیں ملے تو تم ابھی اسی وقت میرے پاس آؤ ان سارے کپلوں کے اوپر تیل چھڑکو اور آگ لگا کر فوراں میرے پاس یہاں آؤ تم اوہ اچھا بہت آسان ہے کہنا پیسو کا کیا ہوگا ہائے اللہ پیسو کا تو مجھے نہیں پتا لیکن لیکن اگر تم نے اس وقت اس آدمی کی بات نہیں مانی تو یہ تمہیں کپڑوں میں لپیٹ کر جان سے مر دے گا اور پتہ نہیں کیا کرے گا کیا کروگی اب تم کیا تم تھوڑا سا اونچا بول سکتے مجھے کچھ بھی سنائیں نہیں دے رہا ہاں ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں چلا مطین بھائی آگے تیا جانا یار اسی وجہ سے ان کے سامنے آہستہ بات کر رہا تھا میں سمجھتی نہیں ہو تم ٹھیک ہے تم نے دیکھا عرضو میرے آئیڈیا سے کیسے سب ہار گئے ہاں واقعی تھوڑے سے علم کے ساتھ لوگ کیسے ہار جاتے ہیں نا ایک بات کہوں میری جان اس بار ہم کامیاب ہو گئے ہیں یعنی میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے ویسے مجھے امید تھی لیکن اتنی جلدی ہو جائے گا یہ نہیں معلوم تھا مجھے تمہیں یاد ہے عرضو تم نے مجھے ایک بار تین لڑکیوں کی کہانی سنائی تھی جیٹ کی رفتار سے پھیل گئی تھی وہ باربو اگر ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ڈڑ لگ رہا ہے کیسی باتیں کر رہی ہو یار فال ویسے بھی جھوٹ کا ہی نام ہے عرضو ڈڑنے والی کوئی بات نہیں ہے ہاں بلکل ہاں بلکل ویسے تو ہم غلط نہیں کر رہے ہیں ہاں بلکل میری جان ہم نے بس اپنا کاروبار بڑھایا ہے ہم صرف تفتیشی فال دیکھ رہے ہیں ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا ہاں بلکل نہیں ہے میری جان بلکل نہیں ہے فکر مت کرو تم اب صرف مجھ پہ بھروسہ رکھو چلو کسٹمرز کو انتظار کروانا اچھی بات نہیں ہے اور ہاں تم بھی باہر آ کے اپنی شکل بار بار دکھاتے رہنا تاکہ میرے گھر والوں کو تم پر شک نہ ہو سمجھ کہنا میری جان میری جان کہنے والے ان ہوٹو پر قربان جاؤں میں موسیقی اوہ میں بہت پرجوش ہوں بہت اچھا ہوگا سب ہاں صحیح کہہ رہی ہوں محل بہت اچھا لگ رہا ہے بری صاحب کو دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں یار میرے پیاری خالائیں آپ تو گورڈن گرلز لگ رہے ہیں بلکل چمک رہے ہیں تم بھی پیارے لگ رہے ہو کمال لگ رہے ہو میرے بھانجے میرے خیال سے آج کی تعریف کا حق دار حکان ہے مجھے لگا تم کلپ میں ضرور کوئی مصیبت کھڑی کرو گے لیکن تم نے تو مجھے حیران کر دیا بتاو مجھے کیسے ڈھونڈا اس کو آہ وہ ٹیو بھائی آپ کو بتائیں گے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بریش ہم بت گیا کیا یقین ہے تمہیں تیو تو لڑکی ہمیں واقعی مل گئی کیا اب ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ اسی نے کیا تھا سب ثابت ہو جائے گا ہم سب ثابت کر دیں گے بس تم مجھے شام تک کا وقت دے تو پریش اس کے بعد میں تمہیں سارے ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ سمجھا دوں گا ہاں جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا انتظار اور سہی ہاں لیکن مجھے تم سے کچھ پوچھنا بھی تھا کہ تم سے بات ہو سکتی ہے تھوڑی دیر اوکے اجازت دیجئے مجھے اسکیوز می تم نے بہت محنت کی ہے تیو تمہارا احسان رہے گا مجھ پر ابھی کچھ مت بولو جب تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے کیسے اس لڑکی کو ڈھونڈا تو یہ ساری تعریفیں واپسی لے لوگے خیر ہے کیا مطلب ہے اس کہتے ہو دیکھو جب تک میرے پاس ثبوت نہیں آ جاتے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا فلال کیلئی رہنے تو یار ٹھیک ہے تو تم کیا کہنے والد ہے ہاں وہ مجھے اس لی کا پوچھنا تھا کیا ہو اس لڑکی کا تم نے بتایا نہیں سنبھال دیا ہے اس کو اس نے گام شروع کر دیا ہے ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ یہاں تو نہیں آ رہی نا حکان کو دیکھ لیا تو مسئلہ نہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا میں نے اسے انوائٹ کیا تھا مجھے لگا کہ ہم لوگ شپ پر ہوں گے لیکن اس کا گھر والے پرمیشن نہیں دیں گے ہاں اچھا ایسلی کی کال ہے ہیلو ایسلی ہیلو شیریم میں مارینہ پر ہوں لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے پاری کینسل ہو گئی تم نے تو نوکری چھوڑ دی تھی نا ہاں چھوڑ دی تھی لیکن باس نے مجھے انوائٹ کیا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن دعوت کے جگہ تبدیل ہو گئی تھی رکو میں ابھی تمہیں لوکیشن سینٹ کرتی ہوں ایسلی آ رہی ہے کیا ہاں وہ آ رہی ہے اور جوائننگ بھی بہت جلدی دے گی مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے میں بہت خوشی ہو سنکر ہاں اوہ میں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی الادہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں تمہیں اس دعوت کے لیے بھی اور اس بات کے لیے بھی کہ جگہ تبدیل کرنے کے باوجود سب کچھ بہت شاندار ہے مجھے بہت اچھا لگا سنکر اس پارٹی کو شاندار بنانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے تو کیا اب ہم تقریر کرنے کے لیے چلے ساتھ الادہ مجھے سب پسند نہیں ہے تم کرلونا تقریر پلیز سب لوگ بہت شوق سے سنیں گے تو تم نہیں چلوگے میرے ساتھ نہیں میں اپنے پارٹنر کے ساتھ تہلے ڈانس کروں گا ٹھیک ہے تمہارا آئیڈیا اچھا لگا مجھے موسیقی 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 برش اور میں نے بہت پہلے ہی سوچا تھا کہ ہم پارٹنرز بنیں گے جب ہم دونوں یونیورسٹی میں لاؤ کے سب سے بہترین سٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ہم دونوں نے جیسا سوچا وہ کر دکھایا ہے اور اسی خوشی میں ہم نے یہ پارٹی رکھی ہے تاکہ آپ ہماری خوشی میں شریک ہو سکیں دعا کرو تمہارا بیٹا پارٹی میں کوئی مصیبت نہ کھڑی کرے اوہ آپا ہم برباد ہو گئے تباہ ہو گئے اصل میں برباد تو برش ہوگا میرا مطلب ہے اگر سچ سامنے آگیا تو ہم نہیں برش چیل جائے گا ہی اللہ اگر وہ ہنڈے وہاں سے چلے جاتے تو یہ سب ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا آپا تمہیں پتہ ہے اس بچی کی ایک پھپو ہے اور وہ کلاسے گاڑیوں کا پیچھا کرتی پھیرتی رہتی ہے اور جلد ہی ہم وہ کمپنی بن جائیں گے جس کا دنیا بھر میں نام ہوگا برش وہ جو لڑکی بیچے کھڑی اصلی ہے نا اس سے پہلے آپ سب لوگ بور ہو جائے میں کام کی بات پر آتا ہوں اوف یار یہ گا ساکتا ہے میں ہاں ہمارا پہلا ڈانس کرنے کے لیے اپنے پیارے پارٹنر کو دعوت دیتی ہوں لmittelمک料 ڈیس آدونc محمد ڈیس Jesus ڈیسی 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 تم نے تو کہا تھا تم نہیں آوگی جی ہاں لیکن میں خوش ہوں کہ آگئی اس بہانے کچھ باتیں پتہ چل گئی مجھے کیسے باتیں یہ جو لڈیز کھڑی ہیں آپ کی خالائیں ہیں کیا ہاں اتفاق سے میں نے ان کی باتیں سن لی ہے تو کیا صورت تم میں ہے بری صاحب بری صاحب آپ بہت بڑی مصیبت میں پھنچ گئے ہیں مافیا آپ کے پیچھے لگ گئی ہے وہ نسان صاحبہ کے شہر ہے نا آپ جانتے ہیں ان کے آدمی میرے ساتھ بھی اُلجے تھے تو اس بات پہ غصہ ہے اسے غصہ نہیں فکر مند ہونا کہتے ہیں یعنی مطلب ان لوگوں نے اگر آپ کے ساتھ کچھ کر دیا تو آپ کو تکلیف ہو جائی تو یا پھر مجھے آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ماملہ ختم ہو گیا بری صاحب ہلو ٹیو کیسے ہو جگنو بہت خوبصورت لگ رہی ہے آج تھا تم سچ میں شکریہ تمہارا صدیقہ بارش کہاں ہے مجھے نہیں مالو ملائی ڈا میڈا صدیقہ میں یہاں کیلی کھڑی ہوں جاؤ لے کر آؤ اسے جاؤ جی ٹھیک ہے لے کر آگی آخر کار کیا میرے ساتھ ڈانس کریں گے آپ تم یہاں پر کہاں سے آ گیا تمہارے ساتھ تو نہیں جاؤ یہاں سے جوکشورن بلکل ٹھیک نہیں ہو رہا ہمیں ایسلی کو یہاں سے دور بھیجنا ہوگا یار اس کو کیوں دور بھیجیں گے پتہ نہیں مجھے یار ٹھیک ہے میں سمال لوں گا کسی طرح تم فکر نہ کرو ویسے بھی میں آج رات اسی کے ساتھ ہوں گا تو سب سمال لوں گا تم بلکل پریشان من دھو الائیدہ ڈانس کے لئے انتظار کر رہی تمہارا اب میں نے کیا کر دیا کیا کوئی مسئلہ ہے ٹیو ہاں نہیں کچھ خاص نہیں بس کام سے متعلق بات کر رہے تھے کوئی کام دیا تھا وہ اس نے اور میں بھول گیا تھا بلش کہاں تھے تم میں شرمندہ ہو رہی ہوں ماف کرنا مجھے تھوڑا ضروری کام تھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آہ آج کا دن کتنا اچھا ہے نا برش آج ڈانس کرتے ہوئے تو مجھے یونیورسٹی کے دن یاد آگئے ہمارے سارے دوست یہاں موجود ہیں تم نے تو کہا تھا صرف کلائنٹس آئیں گے تم نے منازموں کو بھی انوائٹ کر لیا میں انہیں بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتی تھی میں ان سب کو بہت مس کر رہی تھی ہائی یہ دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے آہ کیوں اچھے نہیں لگ رہے تمہیں دو خوبصورت انسان دونوں آپس میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تمہیں کیوں اچھے نہیں لگ رہے وہ کیونکہ الائدہ کی روح میں ہی تزابیت ہے وہ اندر سے انسان کو جلا ڈالتی ہے اور بتاؤ کیا ہوا تھا تمہیں چانہ کام کیوں چھوڑ گئی تھی چھوڑو وہ سب میں واپس آ گئی ہوں ہاں لیکن بندہ کام چھوڑتا ہے تو کم اس کام بتا تو دیتا ہے مجھے بہت برا لگا ہے سچ کہا رہا ہوں یقین مانو ماف کر دو مجھے تم نے صحیح کہا دیکھو جو ہونا تھا ہو چکا لیکن دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرنا سمجھ گئی ٹھیک ہے گوڈ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا شاید بس بسی ہو گئے ہیں تھوڑے ایسا کیوں کہہ رہی ہو اس نے تمہیں نہیں بلائیا تھا کیا یہاں یعنی پتہ نہیں یعنی وہ بسی ہو گئے ہیں ارے نہیں نہیں اس کا تم سے کوئی لینے دینا نہیں میں نے بتایا تھا نا کہ کوئی کام کا مسئلہ تھا بس اسی کو لے کر ایسا ہے تم سے کوئی تعلق نہیں پریشان مت ہو یاد ہے میری بڑھتے پارٹی پر تم نے مجھے کتنے اچھے سرپرائزز دیئے تھے ویسی سرپرائزز کی امید ہے مجھے تم سے الہیدہ اچھے سے جانتی ہو تمہیں سارے کام تمہیں چھپ چھپ کے کرنے کی عادت ہے شروع سے کس سرپرائز کی بات کری ہو ایسے ہم دونوں پارٹنرز ہیں آؤ چلو مہمانوں سے ملنے چلتے ہیں خیریت ہے خاموش ہو گئی کیا کہوں خیر میں تو بس یہ سوچنا تھا تم نے ایسے کپڑے کیسے پہن لی بہت خوبصورت لگ رہی ہے شکریہ مگر یہ مزو صاحب کی مہربانی ہے انہوں نے مجھے تیار کیا اور پولا جانے پہ مجبور بھی کیا یقین کرو ایک جاسوس جیسا محسوس کر رہی ہوں میں خیر اب اس سب کی عادت ڈال لے تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اگر تم ڈرائیور ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مردوں کی طرح گھومو کون کیا میں ہاں تم ڈرائیور مردانہ جوان لڑکی ڈرائیور بھی ہے اور مردانہ بھی ہرے نہیں یار مزاک کر رہا تھا ہمیں تین سو پاچ سو تین سو پاچ سو تین ٹیو بھائی کیا یہ یاد ہے آپ کو تین سو پاچ سو تین سو پاچ سو تین سو پاچ سو ارے ہاکان ادھر آو تم یہاں کیا کر رہے ہو ہاں 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 ہ تم لوگ کیسے کیا بات کرتے ہیں کیا کہ تیو بیٹا کیسے ہو بہت اچھے دکھ رہے ہو بلکل ایدم ہیرو جیسے یہ پیاری سی لڑکی کون ہے آنٹی دراصل میں اس پیاری لڑکی سے کچھ خاص پوچھنا ہی والا تھا کیا آپ اچانک آگئی پوچھو نا بیٹا پوچھو میں بھی جانا چاہتی ہوں کیا پوچھ رہے تھے نہیں ایکشلی مجھے کچھ پرسنل پوچھنا تھا اور آپ اچانک چاہ گئی سمجھیں بلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئی لگے رہو لگے رہو صحیح ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے بائے بائے کتنی کیوٹ ہے ان کی خالہ بہت بہت ان سے زیادہ کیوٹ خاتون تو میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھی ہاں کیا مطلب کیا کیا ہاں اوکے مجھے کچھ پوچھنا تھا ایک منٹ ایک منٹ ایکشلی اچھا گھبراو نہیں بس آرام سے پوچھ لو وہ بھی تمہاری لئے فکر منٹ ہے کون فکر منٹ ہے وہی جس کا پوچھتے ہوئے تمہیں شرم آرہی ہے دیکھو ٹیو گل بہت اچھی لڑکی ہے کھلی کتاب کی مانند ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ تم بھی بہت اچھی لڑکی ہو ٹیو اور میں جانتی ہوں کہ تم اسے اداست نہیں کروگے اگر ایسا کیا تو جان لے لوں گی نہیں جگنو شاید تم غلط سمجھ رہی ہو تو میں تم سے ایسا کچھ بھی نہیں پوچھنے والا تھا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے یہ بات کہاں سے آگئی جانے گا دیکھو تمہیں مجھ سے ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہم کوئی اچھنے بھی آئی کیا اچھا رکھو میں بھی کچھ کروں گی اور تم وہاں سے سرپرائز کی طرح نکلو گے تم کیا کرنے والی ہو تم ایک کام کرو یہاں پر ایک ڈیزائن بنا لو نہیں میرے خیال سے ٹیو کو سادھا چیزیں پسند ہے وہ ویسے بھی بہت آجز انسان ٹائپ کا ہے آئے ایسلی ویڈیو کور کر رہی ہے جلدی اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ نا رکو رکو میں آپ نے آپ کو ٹھیک تو کر لو ہاں کرتے ہیں ایسلی ایسلی تم کتنی پیاری لگ رہے ہو کپ نے دکھاؤ جلدی سے اللہ اس کا میک اپ تو دیکھو تم بہت حسیل لگ رہی ہو بہت حسیل لگ رہی ہو ماشاءاللہ تم چھپ رہو نا سنو سنو ہمیں جگہ دکھاؤ ساری چلو جلدی کرو دکھاؤ ارے صبر کرو ابھی دکھاتی ہوں کس بات کی جلدی ہے تم لوگوں اے بلکل ڈراموں کی طرح ہے یہ تو سنو میں نے کچھ کہنا ہے ایسلی تیو نے کیا پہنا ہوا ہے کیا اس نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے مجھے پکتا پتا ہے کہ کوٹ پینٹ اس پر خوب چچ رہا ہوگا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا وہ سرپرائز ہائی تیو ہاں میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے آج سے ہی سمجھی تم گل گئی ہے میں اس کو اٹھانے میں مدد کرتی ہوں ٹھیک ہے اصلی تیو تیو مزے کرو تم دونوں اوکے بائی 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 یہ واقعی ایک سرپرائز ہو گیا نا میرے لیے بھی سرپرائز سے کب نہیں تھے میں بلکل پاگل ہو جاؤں گی بس پاگل ہو رہی ہوں میں کم از کم مجھے اشارہ تو کر دیتی کوئی میسیج یا کچھ بھی میں شرمنٹ آ ہو گئی جیسے کہ اس سے فلرٹ نہیں ہوتا اور یہ اس کے موٹے دماغ میں بات نہیں آئے گی اس نے اپنے طریقے سے تم سے اچھی طرح بات کی ہے سنو اس لڑکے نے وہ سب سن لیا جو میں نے کہا ہے نا میری حالت تب دیکھو اور مجھے ایسے کیسے دیکھ سکتا ہے وہ لیکی تم خوبصورت ہو دیکھو ادھر تمہاری آنکھیں ہی کافی ہیں سج بتاؤ سج بول رہی ہوں ایسا ہی ہے اور اس نے تمہیں آدھی رات کو کال کر کے اپنے عشق کا اظہار نہیں کیا تھا ہاں کیا تھا ہائے اللہ کتنے خوبصورت مخلوق ہے تیری ہائے ماشاءاللہ بس حکان میرے ساتھ ایک بار ڈانس کر لینا تو یقین جانو جو بولے گا نا میں وہ کروں گی پھر تو جو کرنا جلدی سے کر لو ایک لڑکی اور جاری ہے اس کے پاس ڈانس کرنے تمہیں الائیدہ صاحبہ کو ڈانس کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا یعنی تم ان کا دل نہیں جیت سکتے ہو تو میں کیا کروں تم ہی بتاؤ مدد کرو نا میری تمہیں پتا ہی کیا کرنا ہے جانے من مجھے تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے تم یار اگو میں ذرا پانی پی کر آتا ہوں ابھی موسیقی ہاں بلکل ایسے ہی ہے حسن صاحب بارش تم ٹھیک ہو نا ہاں ٹھیک ہو میں تم نے کیا سوچا تھا فوق نے اتنے خاص مہمانوں کی بیچ اپنا وقت اپنے ڈرائیور کے ساتھ گزاریں گے کیا وہ میری طرف نہیں دیکھ سکتے میں بھی تو مہمان ہوں نا یا بھائی جان پلیز مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجئے پتہ ہے وہ علائدہ کی اسسسٹنٹ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے مجھے ساس نہیں لینے دے رہی اگر برا نہ مانے تو میں آپ لوگوں کے پاس رک جاؤں آہ ریو جان حکام تمہارے ساتھ ہے چلو اچھا ہے یہ تمہارے ساتھ ہے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا کہیں یہ کسی کے شربت میں کچھ ملا نہ دے ہاں انٹی بس آپ کی ایک امیدی سب کو بلا لیں ہاں اصلی ویسے آج تک ہم نے ڈانس ساتھ میں کیا ہے نہیں کیا نا چلو آو ساتھ ڈانس کرتے ہیں آج آو آج آو جلدی ہو جلدی ہو جلدی 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 ٹیو آرام سے کیس طرح سے ڈانس کے لیے لے کر جاتے ہیں ہاں یہ تیو کیس ٹائل ہے آو آج آو یا ٹیو خدا کا واس ہے یہ کس طرح سے لے کر آرہت ہے چکر آنے لگ گئے مجھے یار پاگل ہو گئے ہو کیا ہاں شاید میں کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو گیا تھا آج آج آو کیوں بھول جاؤ ڈانس کو میں ویسے بیزار ہو چکی ہوں گھر جانا چاہتی ہوں آپ میں واقعی میں چلاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں آج آو باس سنو میری کیا تم مجھ سے اپنی جان چھوڑ دانا چاہ رہے ہو ہاں کیا مطلب دیکھو میں جب سے آئی ہوں یہاں تمہ جی بھارکتے کر رہے ہو تم مجھے دردر بھگا رہے ہو ایک طرف لے گئے میرے سار ڈانس کروکے موسیقی بہت بور ہو گیا ہے پتہ نہیں بات یہ ہے کہ مجھے سب کی عادت نہیں ہے کس کی عادت نہیں ہے یعنی کہ یہ ہی سب یہ ہی ایشو ایشرت و خیرہ کی بات کر رہی ہوں میں اگر آپ حصے دار بننے کو ایسے ہی مانتے ہیں تو جب آپ کی شادی ہوگی موسیقی اور اور کیا جب ہماری شادی ہوگی خیر جو بھی ہے چھوڑیں اسے ایسلی جی کہیے میں نے کسی کو بھی یہاں ہمدردی میں نہیں بولا ہے اگر میں تمہیں نہ بولانا چاہتا تو میں تمہیں یہاں کیلئے انوائٹ نہ کرتا باگل لڑکی موسیقی 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 موسیقی